اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاک ہٹک آپ دیکھیں میریوٹیج پینل مشتاک بٹس اکیڈمی دوستو آپ کو اس کنڈیشن سے دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آج میں آپ کو جگاڑ بتاؤں گا جگاڑ پتا ہے نا جگاڑ بہت کام کی چیز ہوتی ہے ہمارے ملک میں بہت زیادہ جگاڑ چلتی اور بڑا فٹ کام کرتی ہے تو دوستو دیکھیں یہ ایک دو تین چار چار مٹکیاں ہیں اس وقت میرے پاس آویلیبل تھی جو ٹوٹ گئی تھی ویسے تو میرے پ بار کے میں میں نے سوچا کہ یہاں پر اسٹوڈنٹ بھی ہیں یہاں پر اسپیشل بھی ہیں جن کی کوئی نہ کوئی معذوری ہوتی ہے اور وہ گھر بیٹھ کے کمانا چاہتے ہیں یہاں پر وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ایسیسریس خرید سکیں ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک جوڑا لیائیں ایک جوڑا سے بھی اگر کچھ آ جائے ہمارے پاس تو ہم اس سے اپنا گزر بسر کریں ایسے لوگ بھی ہیں آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں گے جو صاحب حی کرتے ہیں کوئی ادھار لے لیتے ہیں کوئی کیا کر لیتا ہے اس طرح کر کے وہ اپنے برس کا شوق پورا کر رہے ہیں یا اپنے برس کے کاروبار کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسی کنڈیشن میں تو یہ مٹکیاں دیکھیں یہ مٹکیاں یہاں کراچی میں چالیس کی ہے دوسری جگہ پہ پچاس کی پھر ستر کی اس طرح کے ریٹ ہیں اس ایک مٹکی ہے اب بات یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو صاحب حصیت ہوں گے وہ بیچ میں نہ آئے نہ وہ بولیں کچھ صرف سمجھے میں کہ انہوں نے یار جن پہ یہ بھی بھاری پڑتا ہے ستر اسی روپے کی چیزیں بھاری پڑتی ہے ٹوٹ جاتی ہے اور یہ ٹوٹتی ہیں اتارتے ہوئے نیسٹنگ باکس سے جب نیسٹنگ باکس اتارتے ہیں نیسٹنگ مٹریل نکالتے ہیں نکالتے ہوقت ٹوٹ جاتی ہے پنجرے میں جھاکتے ہوقت گر جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے اس طرح سے پڑی رہتی ہیں دیکھیں یہ پڑی ہوئی ہیں اس میں ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ جنگلی کبوتر کوئے آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد جو فلائی کرتے جم کرتے ہیں تو لڑک کی گر جاتی ہیں گھر میں بچے ہوتے ہیں کوئی سائیکل چلا رہا ہے کوئی بلہ کوئی ہوکی کوئی گین مارتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ جو لوگ سوچتے ہوں گے یار یہ کیا پچاس ساٹھ روپے کی چیز پر ویڈیو بنا لی تو دیکھیں میرے پاس یہ پچیس تو پچیس چھبیس میں بنا چکوں باقی یہ ہے اس طرح نکلتی رہتی ہیں ٹھیک ہے اب اس کو کیلکولیٹ کروں گا تو ایک سمارٹ اماؤنٹ بن جائے گا مگر مین تینکنگ کیا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات کیا ہے اس میں اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے گھر کے پڑوس میں نہیں بکتی میرے گھر کے پڑوس میں نہیں بکتی اس کے لیے ہمیں کمار کے پاس جانا پڑتا ہے یا پیٹ شاپ پہ جانا پڑتا ہے وہ یقیناً آپ کے گھروں سے دور ہوتی ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسن لوگوں کے گھروں سے دور ہوتی ہے وہاں پر آپ کیا کریں گے دیکھیں بائیک پ پہ جائیں گے تو بائیک پہ آپ لیمیٹڈ لا سکتے ہیں بائیک پہ آپ اتنی لا نہیں سکتی ہے آپ اس میں ٹکرائیں گے ٹوٹ جائیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ وہاں کمار کے پاس جا رہے ہیں اپنا فیول جلا رہے ہیں بائیک فیول کنزیوم کر رہی ہے آپ کو پھر سڑک پہ بھی نکلنا دیکھیں سڑک پہ نکلنا بھی تو ایک رسکی ہے نا ٹریفک میں جانا ایک تو آپ رسک فیکٹر پہ جا رہے ہیں دوسرا بلا ضرورت آپ کو نکلنا پڑ رہا ہے اپنے دوسرے کام چ چھوڑ کے آپ مٹکی لینے جا رہے ہو اس کی اگر اتنی ویلیو آپ کی نظر میں نہیں ہے لیکن وقت کی ویلیو آپ کے پاس ضرور ہوگی آپ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں پیٹرول بھی ضائع کر رہے ہیں اور اتنی دور دراز لینے جا رہے ہیں یہ پچاس ساڑ یا ستر روپے کی چیز پھر آپ جب لے کے آتے ہیں پانچ لاتے ہیں ایک ٹوڑیتی چار آپ کو مل جاتی ہیں پھر ان کے لیے مسئلہ جنہوں نے کاؤنٹ کیے ہوئے پیر رکے میں اگر سو پیر رکے میں س دو مٹکیاں اس میں سے تین چار ٹوڑ گئیں اب کیا ہے یہ بھی ٹوڑ گئیں نقصان الگ ہے اور وہ جو پیر ہے وہ بریڈ نہیں کر رہے وہ نقصان الگ ہے بریڈ بھی نہیں کر رہے دانہ بھی کھا رہے ہیں اب اسٹوڈنٹ وغیرہ جو ہیں ان کا تو ایک ایک روپیہ قیمتی ہے ٹھیک ہے تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے میں کیا کرتا ہوں میں بھی صاحب ایسیات ہوں الحمدللہ لیکن میں بیجہ خرچ نہیں کرتا فضل خرچی نہیں کرتا میرا اسلام بھی مجھے ادایت دیتا ہے اقل شعور بھی یہ ادایت دیتی ہے کوئی سی بھی تعلیم لے لیں وہ یہ ادایت دیتی ہے کہ اپنا پیسہ صحیح جگہ پہ صحیح طرح استعمال کریں دیکھیں یہ پرندوں کی چیزیں پرندوں کو اس سے غرض نہیں ہے پرندے شکوہ شکایت نہیں کرتے کہ اس میں جوائنڈ لگاوا یہ کیا ہے آپ یہ دیکھیں یہ سمد بونڈ ہے ٹھیک ہے سمد بونڈ کی ٹیوب ہے یہ پچاس روپے کی ہے اور اس پچاس روپے کی ٹیوب سے لگ بگ پچاس سے ساٹھ مٹکیاں آپ بنا سکتے ہیں اب آپ کے ایرئے میں ستر اسی نہ ہوئے کتنی مٹکی ہوگی اس حساب سے دیکھیں آپ کتنی مٹکیوں کا پیسہ بچا سکتے ہیں اب بات یہ ہے کہ پیسہ بچانے سے زیادہ وقت بچایا جائے ٹھیک ہے اور میرے پر یوٹلائز ہو رہی ہے اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں نا دیکھیں یہ لگی ہوئی ہے نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں جوائنڈ دکھ رہے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ جوائنڈ ہے ٹھیک ہے یہ چلتی ہے بھائی میں بریڈ کرواتا ہوں ان سے ابھی میں آپ کو اگر دوسری بھی دکھاؤں وہ ٹ یہ دیکھیں اس مٹکی کو غور سے دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ کو جوائنڈ دکھ رہے ہیں میڈ میں یہ جو لائن جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ جوائنڈ لگا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اسی طرح جوڑی ہے اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا فرق پڑتا ہے یار کیا فرق پڑتا ہے بھائی جان چھوڑ دے اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے اور میری ویڈیو بری لگ رہی ہے تو مجھے نیگٹیو کمیٹ سے بہتر ہے کہ آپ وہ پیسہ کسی غریب کو دے دیں ایسے ضرورت مند کو د دیں جس کے پاس نہیں ہے ایک ایک روپیا کر کے کوئی بجس کا پیارل لے رہا ہے کوئی فنچس کا پیارل لے رہا ہے ان کو دے دیں بھائی آپ کا ثواب بھی ہوگا آپ مجھے مجھے بات کرنے کے وجہ آپ اس کو دے دیں اگر آپ کے پاس زیادہ ہی پیسے ہو اور اتنی چھوٹی ویڈیو لگ رہی ہو تو یہ صدقہ ہی جاریہ بھی ہوگا اور مجھے بہت خوشی ہوگی اور میری ریکویسٹ بھی ہے کہ ان لوگوں کو سپورٹ کریں جو اس سے اپنا چولہ چلانے کی بات کرتے ہیں اپنا گھر تو دیر کی ہے بغیر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جڑتا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا آپ کے بعد جو مڑکیں ٹوٹیں گے ان کے پارٹس کو اکھٹا کریں جیسے دیکھیں اس کے دو پارٹس نے اکھٹا کیے میں اس کے دو پارٹس نے اکھٹا کیے میں بingeہ یہ دو یا تین پارٹس میں ٹوٹتی ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا اس میں سیمپل ایک ایک دو دو ڈراؤپ لگتے ہیں اور یہ کام اس کا ہو جاتا ہے ابھی دیکھیں میں یہ چارہ مڑکیوں کو جوڑتا ہوں سب سے پہلے کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے اس کی پوزیشن دیکھنی ہے کہ اس کی پوزیشن ہے کیا ایکچول دیکھیں اس کی پوزیشن یہ ہے اب دیکھیں آپ نے یہ فکس کر کے دیکھا آپ کو فیل ہو گیا کہ یار یہ تو صحیح ہے ٹھیک ہے یہاں سے اب پورا ہے کوئی پیس ایکسٹرہ نہیں ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے اس کو نکالا ٹھیک ہے اس پہ تھوڑا اثر ڈراؤپنگ کی ٹھیک ہے ہلکی سی لیئر اس پہ جوڑ دیں ہلکی ہلکی میں تو تیس تیس کر رہا ہوں کہ آپ کو دکھانا ہے آپ لوگ بلکل سیلو سیلو کریں تھوڑا تھوڑا یہ ایسا لوہ لارڈ کام ہو جاتا ہے کہ یقین کریں آپ اس کو دھو لیں کچھ بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا نہ ہی پرندوں پہ ایفیکٹ پڑتا ہے نہ ہی دھونے کے وقت کوئی اس میں مسئلے مسائل آتے ہیں آپ نے اپنی فنگر سے یہ کیا ٹھیک ہے کسی بھی ایک سائٹ پہ اگر صحیح لگا دیں گے تو دوسری سائٹ پہ ضرورت بھی نہیں پڑتی اب یہ دیکھیں جو فنگر پہ لگیا میں نے یہاں لگا دیا اب میں اس کو یہ کرتا ہوں بھائی کہ میں نے اس کو یہ لگایا اور یہ اس کو یہاں چپکا دیا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا باہر نکلا اس کو میں نے اسی طرح ہی اس کے اوپر ہی کر دیا تاکہ باہر سے بھی یہ جوائنڈ اس کو ہو جائے اب میں اس کو رکھ دیتا ہوں یہاں پہ اب دوسری پہ آجاتا ہوں اس کو تھوڑا سا پریز بھی کر دیا میں نے ٹھیک ہے تاکہ اپنی گرپ بنا لے اب یہ ہو سکتا ہے کہ مختلف چیزیں ہوں ٹھیک ہے دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں کیا پتہ سیمٹ سے بھی جڑ جاتا ہوں لیکن سیمٹ کے لیے آپ کو بجری بھی چاہیے بجری سیمٹ مکس کرو گے پھر اس کے مکس کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہے بھئی ریشو ہے کہ اس میں تین چمچ جیسے مثال کے طور پر وہ گینٹی ہوتی تین گینٹی بجری اور ایک گینٹی کیا سیمٹ اس طرح کا ہوتا ہے تو خیر اس کے لیے آپ کو شاپ پہ جانا پڑے گا یہ تو سمد بونڈ ہے ہر گھر میں کچن ویچن میں پڑی ہوتی ہے اور یہ آپ کے کام بھی آ جائے گی ویسے بھی اگر نہ پڑی ہو تو آپ خرید کے بھی لارے پچاس روپے کی تو آپ کے دوسرے کام آئے گی کچن کے کیبنٹ وغیرہ فارمی کا لکڑی سے ریلیٹر جو کام ہوتا ہے نا جن کی چپک ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ تو ادھر بھی آپ کے کام آ جائے گی تو دیکھیں یہ دوسری مٹکی دوسری مٹکی پہ بھی میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے یہ لگا دیا ہے اور جو تھوڑا سا اگر زیادہ آپ کے لگ بھی جائے تو اس کے دوسرے پارٹ پہ لگا دیں بالکل ہلکا ہلکا اس کو چاہیے ہوتا ہے زیادہ روکٹ سائنس نہیں ہے اب اس دوسری مٹکی ابھی دیکھ لیتا ہوں ڈائریکشن کیا ہے بھائی کون سا اس کا موہ ہے کون سا سر ہے تو یہ دیکھیں یہ ادھر آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ جوائنٹ ہو گئی ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا میں نے پریس کیا تاکہ یہ پکا ہو جائے تو بھائیو کفایت شواری سے کام کیا کرو پیسہ ہر ایک کو عزیز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پیسے کی قدر اسی سے پوچھو جس کے پاس نہیں ہے جو ایک ایک روپیہ جمع کر کر کے اپنا شوق پورا کر رہا ہے اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے تو ہمیں اس کے لیے سوچنا چاہیے اور میری جو ویڈیو ہوتی ہیں اور میں کوشش دیکھیں میرے پاس جو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا ویڈیو میں میرے پاس اسی کے آلٹرنیٹ بھی ہوتے ہیں مگر وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں ہزاروں روپے کی وہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں کبھی نہیں بتاتا کیوں کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو اس سے ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ زیادہ تر میڈل کلاس لوگ ہیں میری کوشش ہوتی ہے ان کو میں ایسی چیزیں نکال نکال کے بتاؤں جو اس کا آلٹرنیٹ بھی ہوں اور بہتر نتائج بھی آئیں کیا ضرورت ہے کہ میں ان کو ایمپورٹڈ چیزیں بتاؤں ٹھیک ہے جس میں وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ یار یہ تو بہت مہنگا شوک ہے اور ان کا دل کھٹا ہو جائے تو میں ان کو یہی بھائی میڈیکل سٹور سے جاؤ یہ والا سیرپ لے لو ستر ستر اسی اسی روپے والی کہانیاں بتاتا ہوں ان کو میں اب یہ دیکھیں تیسری مٹکی میں جوڑنے جا رہا ہوں یہ دیکھیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یار اس میں میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس میں بھی کسی کو objection ہوگا نا تو بھائی اس کو پھر میں اکاؤنڈ نمبر دیتا ہوں کہ میرے اکاؤنڈ میں ڈال دے بھائی جتنے پیسے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھائی نووے نووے روپے کی ہیں اس طرح آپ کی زندگی بھر آپ کتنی ٹوٹتی رہیں گی پھر آپ لاتے رہو گے لاؤ گے گاڑی میں ڈالو گے کسی سپیڈ بلیک بریکر میں آئیں گی دھم ٹوڑ جائیں گی یہ تو ٹوٹے گی یہ تو بالکل نازک سی ہوتی ہے تو آپ نئی بھی نئی لے کر بھی آو گے نا سو لے کے آو گے اس میں سے چار پانچ دس تو ٹوٹی بھی ملیں گی آپ کو گھر آتے ہاتے تو ضرورت ہی کیا ہے بھائی پنگا پالنے کی آرام سے کرو ان کو کہہ دیکھو انہوں نے پرندوں نے کوئی کمپلین نہیں کرنی کوئی بادشاہی نظام نہیں ہے ٹھیک ہے پرندیں چرند پرندیں جنگل کی چیزیں بھائی جنگل کی چیزیں ان کو فرق نہیں پڑتا ان کو جو چیزیں دینی ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور جو چیزیں نہیں دینی ہوتی ہے اس سے صاف منع بھی کرتا ہوں لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا میرے پاس یار پچیس تیس مٹکیاں اس طرح کی ہیں اور مزے سے بریڈ آ رہی ہے مزے سے کلچ اس کے دبا کے آ رہے ہیں اس میں اور یقین کریں کہ گر بھی جاتی ہے نا تو نہیں ٹوٹتی سمد بونڈ سے اتنی پکی جڑتی ہے کہ وہ گر بھی جائے دھلتی ہیں دیکھو بارش برسات یہ دیکھو گیلی لگ رہی ہیں یہ برسات میں بھیگتی رہی ہیں کسی کا سمد بونڈ نہیں اترا ابھی میں نے آپ کو اٹھا کے بھی دکھائی تھی کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا اب یہ چوتی مٹکی ہے بھائی چوتی مٹکی ڈسکشن کرتے ہی کرتے یہ چار مٹکیاں جو ہے نا اپنی اصلی حالت میں آ گئی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں زبردست ہو گیا کام اب کیا ضرورت ہے بھائی اگر یہ آپ چار لینے جاتے بائیک پہ لٹکاتے دو ادھر دو ادھر وہ سپیڈ بریکر میں یہ بریک مارتے ڈھم ٹوڑیا تھی پھر دوبارہ واپسی جاتے کیونکہ آپ کے پاس جو بریڈنگ پیئر ہے وہ بیچار ہے پھر کیا کرتا وہ کہاں انڈے بچے دیتا تو یہ بڑی نازک سی چیز ہے بڑی ایک دفعہ مشکل سے جب گھر پہ آ جائے اور اگر بلکل چکنا چور نہ ہو دو پیس تین پیس ہو اور وہ پیس آویلیبل ہو تو سمد بونڈ لگائیں آپ یہ دیکھیں بلیف کریں آپ صرف یہ دیکھیں صحیح ہے کتنی خرچ ہوئی ہے پوری ٹیوب ہے اس میں سے کم از کم بھی کم از کم بھی نہ پچاس ستر اسی مٹکیاں جڑ سکتی ہیں اوہ بھائی یہ ویسے بھی گھر کی ضرورت ہے بچوں کے کھلونے ہلنے ٹوٹ جائیں اس میں شروع ہو جاؤ آپ اپنے جسم کو نا اپنے جسم کو عادی بناو محنت کا اپنے دماغ کو کریٹیو مائنڈ بناو یہ بہت آسان ہوتا ہے بارکریٹ گئے پیسہ اڑایا چلے گا یہ ہر ایک کو آتا ہے مگر ہر ایک جیسا نہیں بننا ہے لوگوں سے ڈیفرنٹ بنو گے تو ڈیفرنٹ نظر آو گے تو دوستو امید کرتا ہوں یہ چیز آپ کو پسند آئی ہوگی بہت سے لوگے یہ کام آگئی ہوگی بہت سے لوگے مسئلہ حل ہو گئیں گے پچاس روپے میں دیکھیں یہ چار مٹکیاں بلکل پرفیکٹ ہو گئیں اگر میں پچاس پچاس کے حساب سے لگاؤں تو یہ ہو گیا تقریباً دو سو روپے ہو گئے دو سو روپے کو پچاس روپے کی ٹیوب کے کوئی ایک پرسنٹ اس میں سے یوز ہوئی ہوگی مشکل سے ایک پرسنٹ یوز ہونے پر دو سو روپے آپ کو مل گئے اور یہ ابھی کتنی مٹکیوں میں یوز ہوگی وہ اندازہ لگا لیں تو اسی طرح میری کوششی ہوتی ہے کہ بھائی میں سستا اور ٹکاؤ کام آپ لوگو بتاؤں یہ جگار تھی جو میں کرتا تھا میں نے کہا آج آپ کے ساتھ شیئر کروں ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے اپنے دوستو یاروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اچھی انفرمیشن شیئر کریں گے صدقہ جاریہ ہے زندگی رہی تو ملوں گا نئے ویڈیو پہ نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کو اسی طرح کی انفرمیشن دیتا رہوں گا زندگی کے لئے دعا کریں خیر و آفیات ہوئی تو انشاءاللہ ضرور ملیں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ